ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سب دوستو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ایلویرہ کے کافی سارے پودے اکاؤگر دکھائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ایسے طریقہ بتائیں گے جس کی مدد سے آپ ایلویرہ کی جو گروت ہے اسے کافی اچھی طریقے سے بڑھا سکتے ہیں دوستو یہ ہم نے دو ایلویرہ کے پلانٹ لیے ہیں جسے ہم نے نرسری سے خریدا ہے دوستو آپ بھی ایلویرہ کے پلانٹ نرسری سے خرید سکتے ہیں نرسری سے خریدنے کے بعد آپ اپنے گھر پر کافی سارے جو پلانٹ ہیں ایلویرہ کے انہیں گرو کر سکتے ہیں دوستو ایلویرہ کا جو پلانٹ ہے اسے آپ کٹنگ سے گرو نہیں کر سکتے دوستو اسے آپ ایلویرہ کے جو چھوٹے چھوٹے پلانٹ ہیں ان سے ہی آپ انہیں گرو کر سکتے ہیں دوستو آپ چاہیں تو اس کا صرف آپ ایک ہی پودہ لاسکتے ہیں اس کی مدد سے آپ اپنے گھر پر کافی سارے جو ایلویرہ کے پلانٹ ہیں انہیں گرو کر سکتے ہیں دوستو آپ کو لے لینے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے گارڈن سوئل لی ہے اس کے بعد ہم اس نے اپنے پورٹ میں لگانے والے ہیں دوستو آپ چاہیں تو اس میں ورمی کمپوسٹ یا سڑے ہوئے گوبر کی خات کا بھی اپیو کر سکتے ہیں ایسا کرنے سے بھی آپ کی جو ایلویرا کی گروت ہے وہ کافی اچھی طریقے سے بڑھنے لگے گی دوستو ہم نے گارڈن سوئل لی ہے ہم اسی مٹی میں ان پلانٹوں کو لگا کر دکھائیں گے آپ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو ایلویرا کی گروت کا ریجلٹ بھی دکھانے والے ہیں دوستو ایلویرا کے پلانٹ کو لگا لیں گے آپ کو سب سے پہلے ایک بڑا سا پور دوستو آپ کو اپنے پورٹ میں ہول بھی کر لینے ہیں جس سے پانی آسانی سے نکل سکے اور ہمارے پورٹ میں پانی جمع نہ ہو چلیے دوستو مٹی کو بھر لیتے ہیں دوستو ہم نے مٹی بھر لی ہے اور ہم اس میں ایلویرا کے پلانٹ لگانے والے ہیں دوستو ایلویرا کے پلانٹ آپ کو اس میں لگا لینے ہیں دوستو آپ کو ایلویرا کے پلانٹوں کو لگا لینا ہے جیسے ہم لگا رہے ہیں کچھ اس طرح آپ کو ایلویرا کے پلانٹوں کو لگا لینا ہے دوستو ہم نے اس میں دونوں ایلویرا کے جو پلانٹ ہیں انہیں لگا دیئے ہیں دوستو ایلویرا کے پلانٹ لگانے کے بعد آپ کو ان پلانٹوں کو اس پورٹ کو ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں اسے سنلائٹ مل سکے دوستو اگر آپ اس کو ڈائریکٹ سنلائٹ میں رکھتے ہیں تو آپ کا الویرہ جب بھی کافی اچھی سپیڈ میں بڑھنے لگے گا دوستو آپ کو اس کا پانی کا بھی خیال رکھنا ہے اور اسے ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں اسے ڈائریکٹ سنلائٹ مل سکے یا سنلائٹ مل سکے اس سے ہمارے جو الویرہ کے پلانٹ ہیں انہیں کافی اچھی طریقے سے گروہ ہو سکے دوستو ایلویرہ کاٹے دار پودھا ہونے کے کاران یہ جہاں تر ڈائریکٹ سنلائٹ میں بھی کافی اچھی طریقے سے گروہ ہو جاتا ہے دوستو آپ جہاں تر اسے ڈائریکٹ سنلائٹ میں رکھیں جس سے آپ کے جو الویرہ ہیں وہ کافی اچھی طریقے سے گروہ ہو سکے چلیے دوستو اب ہم اس میں پائی ڈال دیتے ہیں اور اسے ایسی جگہ رکھ دیتے ہیں جہاں اسے ڈائریکٹ سن لائٹ مل سکے اور ہمارے کافی سارے ایلو ویرا کے بیبی پلانٹ اس میں سے نکل سکیں دوستو اب ہمیں لگ بگ دو مہینے ہو چکے ہیں اور دو مہینے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ایلو ویرا ہے وہ کافی اچھی طریقے سے بڑھ رہا ہے اس کی جو گروت ہے وہ کافی اچھی طریقے سے ہو رہی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کافی سارے چھوٹے چھوٹے ایلو ویرا کے بلانٹ نکلنے سٹارٹ ہو چکے ہیں اور اس کی جو گروت ہے کافی اچھی طریقے سے ہو رہی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کے ایلو ویرا کے جو چھوٹے چھوٹے بلانٹ ہیں وہ نکلنے سٹارٹ ہو جائیں گے اور آپ کے پاس کافی سارے ایلو ویرا کے بلانٹ ہو جائیں گے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں دوستو ملتے ہیں ایسی ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار